بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو ٹاپک لے کر میں آپ سب کے پاس آیا ہوں اس کو تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے جب اٹھا تو سنا تو میں یقین مانے کہ اس وقت اتنی تکلیف میں ہوں یہ الفاظ جب میں نے سنے ہیں کہ میں کافی دیر شوق نہ ہوں اور کہ یہ میرے ملک میں کیا ہونا شروع ہو گیا ہے کہ اگر میں ایڈوانس معذرت چاہتا ہوں اگر مجھ سے کوئی جذباتی ہو جاؤں یا مجھ سے کوئی غلط الفاظ نکلے تو میں ایڈوانس میں اپنے بھائیوں سے معذرت کھا ہوں میں نے ابھی صبح اٹھا ہوں ٹک ٹاک آن کی تو جناب دیکھا کہ وہاں پہ فورٹین اگست بائی کارڈ کی مہم چل رہی ہے میں جب وہ اس مہم میں کی بیک گراؤنڈ پر گیا کہ جا کے چیک کروں کہ دراصل میں یہ معاملہ کیا ہے تو جب معاملہ دیکھنے کے لیے جناب میں گیا میں نے وہ ان آئیڈیز کو چیک کرنا شروع کیا کہ کچھ کچھ دیر بعد ایک کارڈی پوسٹ آ رہی ہے جب ان پوسٹوں کو میں نے کھولا تو وہ سارے کے سارے پی ٹی آئی کے کارکون نکلے میں اس قدر شوق تھا کہ یار یہ کس حد تک بغیرت ہو چکے ہیں کس حد تک کمینے ہو چکے ہیں کس حد تک ناشکرے ہو چکے ہیں کہ ایک گھڑی چور کے لیے ایک جھوٹ بولنے والے فرادی انسان کے لیے یہ اس حد تک چلے گئے یہ پاکستان کی نظریاتی احساس کو چھڑنے تک چلے گئے ہیں یہ پاکستان کو مقبوض ہے پاکستان لکھ رہے ہیں یہ پاکستان کے خلاف چودہ اگرس کے خلاف کمپین جو انڈیا نہیں آج تک کر سکا یار یہ ہمارے خلاف کمپین شروع کر دیا انہوں نے مجھے میں ان لوگوں کو دیکھ رہا ہوں ایک ذہنی تھتھے بیمار نشائی آدمی کے لیے انہوں نے جناب کمپین سٹارٹ کی کمپین کیا جی چودہ اگرس کا بائی کارٹ کرنا ہے یہ وہی بغیرت ہیں سارے میں آج سخت الفاظ کی میں پہلے ایڈوانس معذرت کر رہا ہوں لیکن یہ وہی بغیرت ہیں سارے کہ جب نموسے رسالت پر حملہ ہوا تب یہ بغیرت گھروں سے نہیں نکلے اور انہوں نے کوئی بلیک ڈے نہیں منایا کوئی انہوں نے کسی دن کا بائی کارٹ نہیں کیا جس دن ختم نبوت میں ترمیم ہوئی نون لیگ نے ترمیم کی تب نہ کوئی یوتھیا نہ پٹواری نہ جیالا نہ اس دن اس کو کوئی تکلیف ہوئی نہ اس دن وہ باہر نکلا نہ اس نے کوئی بلیک ڈے منایا نہ کسی دن کا بائی کارٹ کیا قرآن پاک کو جلا دیا گیا نہ کوئی دن منایا کسی جیالے نے نہ پٹواری نے نہ کسی یوتھیے نے نہ کوئی بلیک ڈے منایا گیا نہ کوئی بلیک آؤٹ کیا نہ کوئی کالی پٹھیاں باندھی گئی نہ کسی دن کا بائی کارٹ ہوا ایک ذہنی تھتھا بیمار شخص جو خود مانا کہ ہاں میں نے توشہ کھانا سے گھڑی لی چوری کی وہ خود مان گیا کہ ہاں میں چور ہوں میں غدار ہوں مجھ سے چوری ہوئی ہے اب وہ مثال یہ دے رہے کہ انہوں نے گھڑیاں لی تھی میں نے گھڑی لے لی ہے تو بھائی تم نے ان کا مقابلہ چوری میں کرنا تھا یا تم نے ان کی چوریاں پکڑنے آئے تھے تم زرداری اور نواز شریف کو پکڑنے آئے تھے ہماری بلا سے تم ان کا ٹکڑے کروا دیتے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں تھا تم زرداری کے گھال و دڑوا دیتے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں تھا تم اس ملک میں لوٹا ہوا پیسہ لے کر آتے لوٹنا نہیں تھا لوٹنے میں مقابلہ نہیں کرنا تھا تم نے لوٹنا نہیں تھا گھڑی گاڑی کے مقابلے میں گھڑی چوری میں نے جی گاڑی چوری نہیں کہ میں نے گھڑی چوری کی ہے چوروں کی لائن میں کھڑے نہیں ہونا تھا چوروں کو پکڑنے آئے تھے یہ تمہارا دعویٰ تھا جن میں تم جھوٹے تھے ہمیں پہلے بھی پتہ تھا تم جھوٹے ہو کہ اس طرح تم بیانی ہے جیسے وہ سائیور والا بیانیاں جو اس طرح کے جھوٹے بھی تم نے پوری ٹیم اس پر سوشل میڈیا تیار کی تھی کہ بیٹا ٹرینڈ کھڑا کرو جھوٹ کا ٹرینڈ اتنے زلیل لوگ ہیں یار یہ اتنے زلیل لوگ ہیں کہ اب چودہ اگست کے خلاف انہوں ٹرینڈ بنانا شروع کر دیا ہے میں یقین منہ حیران ہو گیا ہوں ان کو کیوں نہ کہیں ناچنے والیوں کے بچے کیونکہ ناچنے والیوں کے بچے ازادی کی جنگ میں شامل ہی نہیں تھے ناچنے والیوں کے بچے پاکسن بنانے میں نہ ان کے گھر شامل تھے یہ انگریز کے نیچے ان کے بزرگ لیٹے رہے ہیں پھر یہ کالے انگریزوں کے نیچے لیٹے رہے ہیں اس پاکستان میں بھی ان کا کام ناچنے والی پہلانا اور عورت مارچ جیسے پروگرام کروانا ہے یہ نہ اس ملک پاکستان کے اس پہلے خیر خواہ تھے ان کے بزرگ کہہ کے چلے گئے ہیں کہ جناب ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں تھے جب پاکستان بن چکا تو لانتی یہی حکومت کرنے کے بعد جب میری حکومت ختم ہو جاتی ہے اور میں چور صحبیت ہو جاتا ہوں اور مجھ کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے تو ان کے ذینی بیمار تھتھے ناچنے والیوں کے بچے آگے کہتے ہیں ہم چودہ اگز کا بائی کٹ کرتے ہیں تمہارے باپ کا ملک ہے زلیلو تم اس پاکستان کے لیے ایک کر تو کچھ نہ سکے خان آئے گا خان کو وزیرہ دم بنا دو پٹرول پانچ سو بھی ہو گیا تو ہم دلوائیں گے اور بھائی ہزار بھی ہو گیا تو دلوائیں گے جب دوستو ناصر پہ ہوا تو چیخیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں نہیں تمہارا مسئلہ صرف ایک ہے میرا چور زندہ باد ان کا چور مردہ باد تم نہ اس ملک پاکستان کے ساتھ پہلے مخلص تھے نہ اب مخلص ہو تم تب بھی زلیل تھے تم ناچنے والیوں کے بچے پاکستان بننے سے پہلے بھی زلیل تھے ناچنے والیوں کے بچے پاکستان بننے کے بعد بھی زلیل ہیں دس لاکھ گھروں نے قرمانیاں دی تھی تب یہ ہمیں پاکستان ملا تھا تمہارے گھر والے شامل نہیں تھے اس میں ہمارے بزرگ تھے اس میں اس لیے میں درد ہے ہم چودہ گز اس لیے مناتے ہیں یہ انڈیا کے جنٹوں ہم تمہیں جانتے ہیں تم جن سے پیسے لے کے تم کبھی امریکی کانگریس تمہارے پیچھے کھڑی ہوتی ہے کبھی اسرائیل تمہارے پیچھے کھڑا ہوتا ہے کبھی کوئی اور تمہارے پیچھے کھڑا ہوتا ہے ہم جانتے ہیں تمہارا اس ملک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ اسلام کی نام پر یہ لیا گیا ملک چودہ سو سال کے بعد اسلام کے نام پر بننے والی یہ دوسری اسلامی ریاست ہے یہ اسلامی ریاست تمہیں تکلیف دے رہی ہے اس لیے تم وہ بغیرت ہو جو اس ریاست کے خلاف اور اس کی ازادی کے خلاف نکلے ہو تمہیں ازادی وہی چاہیے تمہاری بہنوں کو کپڑے اتارنے کا شوق ہے تو بھائی اتار کے پھرو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اتا ادادی مات کو سپورٹ کرو اور اپنی بہنوں کو اس میں شامل کر کے ان کے کپڑے اتروا دو جو تم چاہتے ہو وہ کرو لیکن اس ملک کے پاکستان تمہارا لیڈر اکیلا گرفتار ہوا ہے اس ملک میں زلیل کے بچو گرفتار ہمارا لیڈر بھی گرفتار ہوا تھا احتجاج ہم نے بھی کیا تھا تمہاری طرح گھروں میں بغیرت بن کے نہیں بیٹھے رہے تھے ہم آئے تھے انہی روڈوں پر ہم کھڑے بھی ہوئے تھے احتجاج بھی کیا تھا اور اپنی کمپین بھی چلائی تھی سات ماہ نو دن کمپین میں رہے ہیں ہم نے ہزاروں فور شیڈیول برداشت کی ہیں ہم نے ہلاشیں بھی اٹھائی ہیں تمہاری طرح نہیں ہے زلیلو گھروں سے نہیں نکل سکے تم ایک شخص کے لیے اور ملک کے پاکستان کی اساس کے خلاف نکل آئے ہو تم اپنے لیڈر کے لیے نہیں نکل سکے اتنے بغیرت ہو تم اگر تم نے غیرت ہوئی ماہوں کا دودھ پیا ہوتا نا تو تم پھر میدان میں آتے کیونکہ تم نے کہا تھا کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے تمہاری ریڈ لائن کو کالر سے پکڑ کر نکل گئے ہیں تمہیں کہا تھا کہ ریڈ لائن صرف ناموس رسالت ہو سکتی ہے جس پر بندہ جان دے سکتا ہے کوئی بھی شخص دنیا میں ریڈ لائن نہیں ہو سکتا سوائے وہ ناموس رسالت ہو سکتی ہے مسئلہ ختم نبوت ہو سکتا ہے وہ ذات مبارک اگر کائنات میں کوئی ہے تو وہ صرف رسول اللہ کی ذات ہے اس کے لئے کوئی ریڈ لائن نہیں ہے دنیا میں لیکن اگر غیرت مند ہوتے اور تمہاری اوقات ہی تو دو ڈالیں اور چھبیس چیل ہیں جہاں میں تمہیں پڑھیں گے تم غیب ہو جاؤگے اور نکل نہ تھا نا میدان میں چودہ اگر باکستان کی احساس کے خلاف جو آگئے ہو تو نکل نہ تھا نا میدان میں اب باہر نکلتے ہمیں بھی پتا چلتا کتنے بڑے غیرت مان دو پورا شہر میں کوئی شہادت محصول نہیں ہوئی تم جیسے بغیرتوں کے باہر نکلنے کی اور نکل آئے ہو چودہ اگرس کا بائی کٹ کرنے ہم اپنے تمام سیکیورٹی کے اداروں کو اور ریاست میں امن نافذ کرنے والے اداروں سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ان جیسے خنزیروں کی آئیڈیوں کو دیکھا جائے ان کو ڈھونڈ کر ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے ہم اپنے ملک پاکستان میں کسی بھی ایسے بغیرت کو بداشت نہیں کریں گے جو اس ملک پاکستان میں انارگی پھیلائے جو پاکستان کی نظریاتی جغرافیہ اساس کے خلاف جائے جو پاکستان کی ازادی جو ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دے کر حاصل کی ہے اس کے خلاف جائے یہ غدار ہیں تو پھر ان کو اس ملک سے ملک بدر کیا جائے ان کی سزا جلا وطنی ہونی چاہیے یہ سارے غداروں کو ٹک ٹوک یوٹیوب اور جس جس یہ پیٹ ممبر بیٹھ کے انارگی پھیلائے ہیں ہم کس اگر یہ ہمارے سامنے آئیں گے ہم اس پاکستان کے بھی وفادار ہیں اسلام کے بھی وفادار ہیں ہم یہ کسی بھی صورت ان بغیرتوں کو اپنے ملک میں پرداشت نہیں کریں گے نہ ان کی اس بدماشی کو پرداشت کریں گے یہ کھلے عام غداری ہے اس غداری کو کسی بھی طریقے سے جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا ہم قانون نافذ کرنے والے داروں سے دوبارہ اپیل کرتے ہیں کہ ان کو فوری طرح پر پکڑ کر کیفرے کردار پر پہنچایا جائے کیونکہ یہ پچھلی غداری سے بھی بڑی غداری کی طرف آئے ہیں یہ ہٹے نہیں ہیں یہ انہوں نے پوری کمپین سٹارٹ کی ایپ ٹک ٹاک پر اور دوسری سوچل میڈیا ایپ پر تو نہ یہ ملک ان کے باپ کا ہے نہ اس میں اس طرح کی انارگی ہم پھیلانے دیں گے جو ہمارے ہتھے چڑے گا اس کی ٹیوننگ بھی کی جائے گی ایسے کسی شخص کو برداشت نہیں کیا جائے گا جو پاکستان کی نظریات کو چھیڑنے کی کوشش کرے گا پاکستان کی ازادی پر سوال اٹھائے گا کیونکہ ان کے بڑے بھی پاکستان بنانے کے خلاف تھے یہ بھی پاکستان بنانے کے اور پاکستان کی ازادی کے خلاف ہیں ہم اس پاکستان کے بھی وفادار اسلام کے بھی وفادار اور انشاءاللہ ان کے ہی کیفر کردار تک ان کو پہنچانے کے لیے ہم ہما وقت تیار ہیں اور میدان عمل میں رہیں گے انشاءاللہ